السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کاپ لوگ ٹھیک ہے اچھا جی یہاں یہ ہے کہ میں نے نا بینا میرمنٹ کے یعنی قط وغیرہ لگائے میں نے پہلے ہاں بنا لیا یعنی ہاں کی جو دوسری شیپ اٹھیک ہے تو وہ میں بعد میں قط لگا دوں گی ایک چل میں میں نے جب میں کام کر رہی تھی تو مجھے پتہ نہیں چلا میں خودی کونٹینیوزلی کام کرتی رہی اور بعد میں میں نے کہا کہ نہیں قط اب لگاتے ہوں پہلے میں سا ساتھ میں نے قط نہیں لگا یعنی ہیڈ میں نے پورا بنا دیا ہائی بلکہ پورا بنا دیا تھا یہ دوسری شیپ اور پھر قط لگائیں تو خیر پہلے میں نے ایک تھین سا سٹرک دے کر اسے ایک کوف دی ہے جیسے کہ سٹارٹ میں نے لیفٹ سائیڈ اوپر دیکھی اگر آپ وہاں سے کیا ہے اور پھر ہیڈ بنایا ہاں کا اور پھر ایک قط اندر رکھتے ہوئے کلم کو میں نیچے لے آئی ہوں اپنی کلم ٹھیک ہے یہاں پر آ کر پھر میں تھوڑا سی اپنے جو تھین سٹرک یہاں کے بلکل تھین ہو جائے گا اس کو تھوڑا سا فل کر رہی ہوں اور میں کافی الفاظ کو جو ہے نا فل کروں گی کیونکہ میرے کلم خوشک ہو رہے تھے اور آگے میں نے کافی الفاظ کی بھی ریکارڈنگ الحمدلللہ دن کر لیا ہے تو وہاں بھی میں نے یہی نوڈس کیا ہے کہ میں فلنگ بہت زیادہ کر رہی ہوں لیکن ایڈ دی سیم ٹائم کیونکہ کلم خوشک ہو جاتے ہیں بلکل فیڈ ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے مجھے بار بار فلنگ کرنی پڑتی ہے اینی ہاؤ پھر اب ہم نیکسٹ اس کی طرف چل رہے ہیں یعنی یہاں سے ہم کاف دیں گے ایسے جیسے سرکل کی اندر ہوتا ہے نا بلکل اسی طرح لیکن بلکل آپ نے گول دائرہ نہیں بنا دینا یہاں سے آگر ہم پھر اوپر کی طرف جائیں گے اور بلکل ایک تین سٹرک دے دیں گے جیسے کہ ابھی یہ دیکھیں میں یہاں سے اوپر جاؤں گے اور بلکل وہ خوشک ہو رہی ہے میری کلم یہاں پر بھی ختم ہو جاتی ہے یہاں دیکھیں یہ دین سٹرک ہو گیا ہے بلکل اچھا جی یہاں سے اب ہم اوپر کی طرف جائیں گے تھوڑا سا ہم اوپر کی سائیڈ پر مطلب رکھیں گے اپنے کلم کو اور وہاں سے یہاں سے طرف لیں گے کیونکہ مجھے یہاں نیچے سے سائیڈ اٹھانا اوپر کی طرف تھوڑا سا ٹریکی لگتا ہے تو میں اوپر والی سائیڈ سے ہاں کی اس شیپ میں اور آئین کی بھی اس والی شیپ میں میں نے دونوں میں ایسی کیا کہ میں اوپر سے نیچے والی سائیڈ پر آئی ہوں ورنہ تو ایسی تھی سٹرک پہ رکھ کر بھی اوپر جایا جا سکتا تھوڑا ٹھیک ہے اینیہاو پھر اب ہم یہ جو ہاں کی یہ والی شیپ ہے اور آئین کی بھی یہ والی شیپ ہے اس کے اندر میں نے ایک چیز کی ہے کیونکہ ریکارڈ کر لیا ہم نے لیکچرز کافی آگے تک تو اس لئے میں آپ کو یہاں بتا رہی ہوں وہ چیز آتی ہے تو پھر میں آپ کو جب ہم قط لگائیں گے پھر میں آپ کو وہ چیز بتاؤں گی کہ ہا اور آئین کی اس والی شیپ کے اندر مجھ سے آدھے قط کا تھوڑا سا سپیل زیادہ دیا گیا ہے دونوں کے اندر ایک جگہ پر تو وہ میں پھر جب قط لگاؤں گی تو وہ آپ کو بتاؤں گی یہاں آگر اینڈ پر جو ہے نا آپ نے ایک سائیڈ اپنے کلم کی اٹھا لینی ہے اور ایک سائیڈ سے آپ نے یہ نوک بنانی ہے ٹھیک ہے اور یہ نوک بن جائے گی اور آپ نے اس کو اند پر جا کے فیل کر لینا ہے اور میں ایکچول میں نا تب تک فیل کرتی رہتی ہوں جب تک میری سیٹسفیکشن نہیں ہوتی اور that's why وہ کافی زیادہ time لے لیتا ہے لیکن پھر بھی ابھی ہم بس یہ فیل کر رہے ہیں اور یہ ہماری نوک بن جائے گی اور ابھی ہم اس کو جو ہے نا cut کے ساتھ اس کا وہ کریں گے معاملہ ڈن ٹھیک ہے اور پھر cut سے مطلب میں یہ میٹ ہو جائے گی کہ کیا کتنے cut کا بنائے کتنا کتنا stroke آیا ہے ٹھیک ہے ابھی ہم وہ دیکھیں جو corner پہ میں نے جہاں سے start کیا تھا ہاں کو وہاں سے ہم ایک curve turn دیں گے اس کو اپنے stroke کو اور اس کو باہر کی طرف لائیں گے اور اس کو میں جو سارا کام کر رہی ہوں وہ نوک سے کر رہی ہوں ٹھیک ہے column کو ضرورت نہیں ہے آپ کو کام کرنے کی column سے بہت thick stroke آ جائے گا آپ نے صرف اپنی column کی نوک سے کام کرنا ہے تو یہاں پر میں تھوڑا سی filling کر رہی ہوں اس کو مطلب اتنا بنا رہی ہوں کہ بالکل ہی بتنا نہ لگے اس کا حصہ لگے head کا حصہ لگے تو ابھی ہم اس کو تھوڑا سا ہلکا بھلکا سا thick کریں گے اور اس میں filling کریں گے color کی مکمل طور پر تاکہ یہ ایک proper look دے اپنی ٹھیک ہے یہ والا ہا اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بن گیا یہ اور اب اس کے بعد جب میں cut وغیرہ لگاتی ہوں تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے کہاں پر کہا ہے کہ وہاں میرا آدھے cut کا space تھوڑا آئین میں بھی ایسی shape میں اور ہا کی بھی اس والی shape میں میرے سے زیادہ دیا گیا ہے تھوڑا سا مجھے زیادہ اوپر لے کے جانا تھا لیکن میں نے آئین اور ہا دونوں میں میں زیادہ اوپر لے کر نہیں گئی دو cut کی space تھی وہاں پر خیر میں نے اس کو تھوڑا سا نیٹ کیا ہے اور میں نے آپ کو پہلی بتایا تھا کہ میرے کام کرنے کا جو مطلب ایک ایک حروف کو ایک میرمنٹ کے اکارڈنگ بالکل کتنے cut میں کیا ہونا چاہیے اس کے مطابق کام کرنا is a bit difficult اور that is why تھوڑا سا time required ہوتا ان چیزوں کو so that is why میں جو ہے شاید پھر اس سے بھی زیادہ plus time لے لیتی ہوں کام کرنے میں لیکن جب تک میرا دل satisfy نہیں ہوتا تب تک میں کام اپنا نہیں چھوڑتی so اسی لیے anyhow اب میں اس پہ بتاتی ہوں کہ یہاں جو ہے cut کتنے cut کا کون سا stroke ہے ٹھیک ہے یہ جو پہلا ہم نے لگایا تھا گف دی تھی اوپر کی طرف ٹھیک ہے یہ ایک cut کا تھا اور پھر ہم head کی میرمنٹ جو کریں گے وہ پانچ cut کے تقریباً آس پاس آئے گی اور یہاں پر ہم پانچ cut کا یہ بنے گا head جو ہے اس کا ہے ہا کا اس shape کا اور یہاں تک ہم کورنر تک اس کو لا کر done کر دیں گے ٹھیک ہے اچھا جی اب آگے جو مطلب اس کو cut کے مطابق ہم دیکھیں گے وہ یہاں پر ہے درمیان میں جو اس کے space آ رہی ہے وہ ایک cut کی آ رہی ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب جو درمیان میں اس کا area ہے وہ ایک cut کے round about cover کر رہے ہیں اور یہاں پر ہاں جی اب ہم main چیز پر آگئے ہیں main point پر جہاں ہم بار بار آپ کو بتاتی وہاں اوپر سے نیچے تک جو space ہے وہ دو cut کی آپ کی تقریبت بنی چاہیے یعنی جو نیچے والے cover ہم اوپر کی طرف لے کے آتی ہیں ہاں یا iron کا اس shape میں وہ اوپر آنا چاہیے میں نے تھوڑے نیچے سے ہی اس کو fold دے دیا تھا so that is why وہ تقریباً ڈھائی cut کا بن رہا ہے اگر میں یہاں آدھا کا طور لگا ہوں تو وہ ڈھائی cut کا بن رہا ہے باقی الحمدللہ management ٹھیک رہی ہے لیکن how and rhyme دونوں میں یہی ہوا ہے کہ یہ جو درمیان کا یہ جو میں نے جہاں دو cut لگائے ہیں وہاں ڈھائی cut کی میں نے space دے دی ہے جبکہ وہ دو cut کی ہونی چاہیے تو آپ best کیجئے کہ آپ کے دو cut کی space بنے یہاں دیکھیں کہ درمیان میں یہ 5 cut کی space بنے گی اور اوپر اور نیچے ایک ایک cut کا مطلب آئے گا ٹھیک ہے یعنی اوپر سے نیچے تک جو لیند تھا اس کی تین cut کی بن رہی ہے اور mid میں جو آ رہی ہے وہ 5 cut بن رہا ٹھیک ہے اب یہاں سے جب ہم نیچے کی side پہ آتے ہیں تو اس side پہ شاید ایک cut ہی یہ بنے گا اور اوپر والی جگہ بھی ہم ایک cut ہی اس کا done کریں گے اس side پہ میں نے تھوڑا سا مجھے پیچ اوپر کرنا چاہیے تھا بھٹ میں نے اوپر نہیں کیا یہاں پر بھی ہماری side جو cover ہو رہی ہے وہ اب میں side پہ لگاؤں گی یہاں ایک cut کا space بن رہا ہے اور آپ نے try بس یہ کرنی ہے کہ آپ مئیہ منٹ کے ساتھ اتکام کریں یعنی دیکھیں میں نے تو پہلے ایک دم کام کر لیا پھر میں نے یہاں بھی cut وغیرہ لگائے ہیں but at the same time آپ ایک ایک stroke done کریں اور اس کے ساتھ یہ مئیہ منٹ کے نئے ٹھیک ہے اس کے ساتھ بہت proper طریقے سے کام ہوتا ہے اور اگر میں پہلے cut لگا لیتی تو میرے یہاں نہ iron میں نہ ہی ہا میں دونوں جگہ پہ یہ ڈھائی cut کا نہیں بلکہ دو cut کا ہی space رہتا اور میں اوپر کی طرف لے کے جاتی ہی اس کو لیکن اس all کے آدھے cut کا ہی تھوڑا difference ہے کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے gap اور یہاں پر میں نے یہاں جو space بن رہی ہے وہ دو cut کی نیچے بن رہی ہے اور ابھی میں نے یہ تھوڑا سا اوپر کیا جبکہ مجھے پورا اوپر کرنا چاہیے تھا اس کو اور نیچے والی سائٹ پہ بھی جو میں نے لائنگ کھینچی ہے تو وہ درمیان میں دو cut کی space بن رہی ہے آپ کے ٹھیک ہے اب آپ جتنا ہو یہ دیکھیں جتنا ہو آپ اسے practice کریں اور کام کریں